الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سلام على سیدلمبیائی والمرسلی وعلیٰ آلہ وعلیٰ آلہ وعلیٰ سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فدلنا بعدهم علا بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات وآتینا عیس ابن مریم البینات وآیدناه بروح القدس آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسوله النبی القریم الامین ونحن ولا ذلك لمن شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ يَا سَحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَةً مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُبِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ شَنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُهُ بَعْدَةً خُدَا بَزُرْقُتُوِ اِكِ شَائِ مُقْتَسَرُ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِ دِلْنِ شَا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنْ لَكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَا دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وزوکِ عبو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ عشقِ بلالِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُونَ سَلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام و سلام علیکھ یا سیدی یا رسول اللہ اللہ کریم دی امدو سنا درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم نبی محترم امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرور کون و مقام فخر دو جہان محبوب کل ختم الرسول ساکی قوسر شافی محشر سارے نبیان دے سردار آمینہ دلال ختم نبوت دے تاجدار بدنی سرکار احمد مجتبا جناب محمد مصطفی سرکید صلی اللہ علیہ وسلم عبتر بیجا سلمان بیجا 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 جنہیں اٹھ کر جانا ہے جنہیں اچ Lak جنہیں اچلا جائے مسجد بھی جا جنہیں ن دو سرکز لائیے اچھنا بیٹھنا جنہیں سیرگا بنیئے یہ بلکل مسجد اعداب دے خلاف ہے جنہیں جانا اچلا جائے اے بار بار جیڑن نا اٹھ کر کدھی بار کدھی اندر کدھی بار کدھی اندر یہ مسجد دے عدافتِ خلاف ہے کوئی بندہ نہیں اٹھے گا جنہیں اٹھنا ہونے اٹھ جائے چلا جائے یہ نبی دی محفل یہ کسے دی محتاج ہے والا رسول دی محفل کسے دی محتاج نہیں نہ کسے مولوی دی نہ کسے پیر دی نہ کسے سیدی نہ کسے نات خان دی نہ کسے چودری دی ایک کسے دی محتاج نہیں اسی سارے دی محتاج ہیں اے میں ویخنا پہ کرنی دیر تو جدہوں دا میں آئے ہیں وہ مسجد اندر ستتھ بندی ایسا نہیں جنہیں متارکنے کدی ادھر جا رہے نہیں کدی ادھر جا رہے نہیں کدی ادھر جا رہے نہیں کوئی محفل دی ادھاب اندھے نے محفل دی روحانیت ہی ختم کر دیتی ہے اے پھر ٹور کے سیرو تفریح کر کر کے مسجد دی اللہ دا کارے تیس سیر کا نہیں ہے محفل نوں بعد اب طریقے نال اور بڑا دوزانوں ہو کے محفل نوں سماعت کرنا چاہید ہے ایک کو کسے دنیا دار دی محفل ہے کائنات دے محبوب دی محفل ہے اکلی صلات و سلام دے ذکر دی محفل ہے وہ دے ذکر دی محفل ہے جیدہ ذکر ارشان دے خدا کرتا ہے پیار نہ بولو یار میر بانی توڑی اب پیار نہ انہوں بارہ واجگین انہوں تقریر سنانی انہوں میں جگانے ہیں صبح میں تین جگہ دیواز کرنا ہے صبح جمعہ تو پہلے کروڑ شریف پھر منگو کے جمعہ پڑھانے ہیں رات انہوں دلہ افضا بات دے اندر سوئیاں والے دے اندر ایک بہت بڑی محفل نہ دے اتھے بھی بیانے بارہ واجگین انہوں بڑا ٹائم ہو گیا ہے مقامی محفل بارہ واجگین انہوں بڑا ٹائم ہو گیا ہے بڑی تفتیشناک باتیں چلو میں جنہی دیر تسیل سماعت کیتا محبت نہ لگ میں چاند بات آتا تو آڑے سامنے بیان کرنی ہوں میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں فیصلہ کیتا میرا دل کیتا ہے میں جو آڑے سامنے نا اپنے نبی دا مقام بیان کرنے اینڈ تے میرا موضوع مقام مصطفیٰ اینڈ تے میں تھوڑا جب پیغام مصطفیٰ بھی سنانا ہے بولو یا تو آڑی میر بانی ہے لیگل میں نہیں کیتی کہتی میں کوشش کرنے گا تو انہوں گل گل جملہ دیکھ بات آگے کھرانا میں سننی یہاں تے میں بیان کرنے مقام مصطفیٰ تھوڑا تھوڑا نال ہو دے گا پیغام مصطفیٰ تے سننوالے ہوں گے غلام مصطفیٰ بولو یا روچی بولو نا پیار نہ بولو تے اسی یہاں سارے احترام مصطفیٰ والے نام مصطفیٰ دے بھی کہل نظام مصطفیٰ دے بھی کہل احترام مصطفیٰ دے بھی کہل مقام مصطفیٰ دے بھی کہل نظام مصطفیٰ دے بھی کہل اسی یہ اسی سننی یہاں اسی مصطفیٰ دی ایک کی قادام ماننے یہاں حضرات توجہو میں بات کر رہی ہے مقام مصطفیٰ تے قرآن تے جڑی میں آیا کریمہ پڑھئی ہے اللہ نے شایہ کریمہ دے اندر نبیان دے مقام بیان گیتے نے پھر نبیان دے نبی دا مقام بیان فرمایا ہوئے میرا وجدان کہیں گا ہے ایسا وہ سونے دا ذکر کرنا ہے اللہ دو عزت دی قسم ہے کوئی ایک جملہ بھی رابطی بارکاج قبول ہو گیا ساڑھا سارے اندھر بیڑا پار ہو جانا ہے میں ڈاکٹر صاحب نے مبارک بات پیش کر آنگا انہاں سرکار دے ذکر دی محفل سجائیے بڑی سونی محفل ہے اور محفل سجان دے یہ ہوئے جڑا غلام مصطفیٰ ہوئے اور بولو یار بولو چی بولو ذرا پیار نہ پیار نہ بولو ذرا اور اپنی دادی دادا اور اہلیہ محترمہ دے نانی دے سالے سوابہ سے اللہ اس محفل دے صدقہ تمام رہومین دیاں آخر دیاں منزلہ جسانی عطا فرمائے راہ شکون عطا فرمائے جنہیں بھی حضور دے ذکر دی محفل بے چاہے اللہ صاحب نے دارین دیاں ساتھ تانا مال مال فرمائے حضرات انہوں نے کہا لے شروع کران جی میں نے کوئی علماء بھی نہیں نظر ہوندہ جنہوں میں مخاطب کر کے کہلان یار تو ہی بول بھائے پنشی اٹھ گئے مارو ڈاریاں نہیں محمد پوٹیا سارا جاگ چھوٹا قملی والدیاں سچیاں یار حضرات قرآن کریم بران رشیدی جنہی میں آیا کریم اپنی تقریر دانوان بنایا نا اے دے تھے میں کچھ موتی دینا چاہنا خال کے کائنات نے فرمایا تیل کر روس تقریر شروع ہو گئی بالکل تمہید میں چھٹ دی تھی کوئی تمہیدی کلمات نہیں تیل کر روسل افدل نا آج ہوں جو میرا موڑ ہے ایسی آج تو اٹنا گال کرن دے کوئی ٹائم نا میں انہوں کوئی ڈاکٹر صاحب ٹائم دے دیں دے نا ٹائم نا لے تیاج میں نا اللہ دی عزت دی قسم آئی تو انہوں میں ان بڑے موتی دینے سانے لیکن ان میں جلدی جلدی کال نا جڑا نا چاند باتاں ان میں تو اٹنا کرنی آنے خالق نے فرمایا تیل کر روسل فدلنا بادہم علا باد اللہ فرما دائے برغزیدہ رسول نے تیل کر روسل فدلنا بادہم علا باد اے میرے برغزیدہ رسول نے رفیع شان رسول نے عزت عظمت شان دے عامل رسول نے میں بازیاں دے فضیلتہ دیتیاں نے منہم من کلم اللہ خج ایسے نے تینا نل میں رب نے قلام کیتا ہے وارا فا آبادہم دراجاد اے نا بچوکو جو نے تینا نل میں آلہ تردیاں دے فیضیاب کیتا ہے وعات اینا ہو فرمایا وعات اینا ہو ایسا بن مریم البینات ایسا بن مریم بینات دیتیاں نے دلیلہ روشن دلیلہ تا فرمایاں نے وعیدنا ہو پی روح القدس چبریل دے ذریعے لکتا لکتا توجہ وعیدنا ہو پی روح القدس روح الامین دے ذریعے ایسا دی مدد کیتی ہے بولو یار میں کہا یا اللہ تیرے دولاوہ بھی کوئی مدد کر دے اوہ بولو اچھی بولو اچھی بولو پیارنا پیارنا بولو وعیدنا ہو پی روح القدس ایسا جبریل دے ذریعے ایسا نے صلاة و سلام دی مدد کیتی ہے پتا چلیا رابط و نعبا رابط بندے بھی مدد کر دینے وعیدنا ہو پی روح القدس ایسا دی مدد کیتی روح الامین دے ذریعے ایسا نے صلاة و سلام دی مدد کیتی ایک لکھ شبی ہزار کمو پیش نبی دنیا کے اندر تشریف لیائے اللہ کہنے دا فازی آنو فازی آنو میں فضیل تندیتیانے لیکن ایک لکھ شبی ہزار بچو تین سو تیرہ رسول افضل تین سو تیرہ بچو دس دس رسول افضل دسہ بچو شار اول العظم رسول افضل چارہ بچو میری سرکار افضل اچھی ایک لکھ چبی ہزار بچو تین سو تیرہ رسول افضل تین سو تیرہ بچو دس رسول افضل تین سو تیرہ بچو چار اول العظم رسول افضل چارہ بچو میری سرکار افضل ایک لکھ چبی ہزار مصطفیہ دے شہابا ایک لکھ چبی ہزار بچو تین سو تیرہ خطر والے افضل تین سو تیرہ بچو دس آشنا مبچنا افضل دسہ بچو چار افضل چارہ بچو صدی کے اقبال افتار ہے حضرات تبجھو ہے مبارک آئے تو انہیں سنی ہو اللہ دیکھ اس میں جنہیں نوجوان پھر رہے ہیں خون اسلام گردش کرتا ہے کیا یار زبان اللہ کیا ہوں سنی نے ایک آتویج پرچم صحابہ دو جی آتویج پرچم اہل بیعت دلویج اس کے رسول زبانہ دلبہ ایک دے صدامہ اچھی کہا یار اچھی کہا نا پیارنا پیارنا خوش بختی دے ساتھ اکمان دیئے اور مدینہ آواز ہوں دیئے مکینِ غمبتِ خضراتہ فرمان پھر نہ جانا میرے پیغمبر نے فرمایا اور ایک جوانی دے اندر عبادت کر بڑا پیدی ساری راہ دی عبادت اور تیری ایک پاسے جوانی دے دو نفل تیرے بڑا پیدی ساری راہ دی عبادت جوانی دے دو نفل کیا یار سبانہ اللہ اچھی بولنا ہاں تھوڑی تھوڑی سبان اللہ کہیں دے جاؤ گے میں انشاءاللہ جملے دے جملہ دے جامانگا میں کنن گل گل کے جملہ دے آنگا حضرات اسی ذکرِ مصطفیٰ دی محفلے چھے مقامِ مصطفیٰ بیان کر رہے ہوں تے مقامِ مصطفیٰ موضوع میں جیڑا میرا رابوی بیان کر دے کہہ نا یار کہہ نا کیا سبان اللہ تے میں کہہ نا ہوں نا اللہ دی عزتی قسمیں رب ایک ترازو بنائے رب ایک ترازو بنائے ایک پلڑے دے اندر غوش کتبہ بتال اتاد اسخیہ اتخیہ انبیاء چچندویوں سے پلڑے بیچے اچھی کہہ نا یار او بول دے صحیح ایک پلڑے دے اندر سارے غوش تے کتب تے ابدال تے اتخیہ انبیاء اسخیہ آدم تولہ کے عیسیٰ تک سارے نبی او سے پلڑے دے اندر رب جنت بھی او سے پلڑے بیچے رکھ دے کہ ایک پلڑے بیچے فقط محمد کہوہ یا جدر سب پوچھے نا او پلڑا کٹ جائے گا مقامِ مصطفیٰ ہے اچھی کہہ یار اچھی کہہ آلے میں سادھی نو پڑھنے شراضی نو پڑھنے حسان نو پڑھنے انس بن مالک نو پڑھنے کچھ ہی کہہ نا یار پھر جو میں نو موقع لگا تو میں جامی نو بھی پڑھنے بولو رومیدی بکال کرنی ہے میں آشکان دی لسٹ پی آنے پیا کرنا آشکان دی کال پیا کرنا ہے این نا نو پچھنے مقامِ مصطفیٰ کیے تے پھر نال نال میں رب دا قرآن نو پڑھنے رب انہوں پڑھنے مقامِ مصطفیٰ کیے کیا دو یار سبان اللہ حضرات توجہ میرے نبی دا مقام سب تو آلہ سب تو عرفہ سب تو اچا سب تو اچا بولو یار ایک لکچویہ دار پیچھے کھلو تینے سب تو آخر دیانوالا سب تو اگے وے بولو 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 اچھی بولو آدم تو لیکن جڑا حسن دا بادشاہ سی نا وہ بھی پچھے سترہزار نبیان دا بابا ابراہیم وہ بھی پچھے حضور علیہ السلام فرمان دے نیجو دا میری سواری پہنچی نا زمنہ نی جملہ دے چلا مار جو دا میں پہنچیا نا مسجد اکسا پہ جا جبریل نے زندگی دی پہلی ازان پڑی کچھ ہی کہا دے ہو زندگی دی جبریل نے پہلی ازان پڑی میں قائل نے اکامتوں کی سمہ ازانہ محزین فل تانیس فل جن ضرور حضور رفی کریم علیہ السلام فرمان دے نے مسلح کھا لیے سارے بابی آدم علیہ السلام علیہ دینے پہ کون مسلح دے کھلو بے گا تیڑے جبریل علیہ السلام نے دست مصطفیٰ پھڑ گے مسلح دے کھڑیاں کر گیا کیا سونے ہاں تیرے اندیاں اے مسلح دے آدم ہی نہیں کھلو ساتھ دے اے ہی مقام ہے مصطفیٰ ایک لگ چلی ہزار پیچھے مصطفیٰ آپ پہ ہی نہیں کھلو دے نبی دس ہی آئے اور عزت والی جگہ دے آپ پہ ہی چھالا مار کے نہ ہو جائے دے یہ تو کوئی پھڑ کے کھڑیاں کرے پھر ہونا چاہیے دے جبریل دست بازو پھڑ کے میں کہا یا اللہ آدم علیہ السلام پہلے نبی نے پھر جڑا نبی نے دیگر نبی نے اوہ کیوں نہیں اوہ کیوں نے نماز کرائی اللہ نے کہا لے اسی کہ آدم علیہ السلام مسلح دے کھلو دے نا آدم نماز پڑھان دے تے اوہ نہ کرنی سی تلاوت صحیفے آنے اوہ بولو یار حضرت اوہ عبراہیم علیہ السلام مسلح دے نماز پڑھان دے تے اوہ نہ صحیفے پڑھنے ساتھ موسیٰ قلیم اللہ مسلح دے کھلو دے تے ترائی کی تلاوت کرنی سی دعوت نبی مسلح دے کھلو دے اوہ نہ زبور پڑھنی سی عیسیٰ مسلح دے کھلو دے اوہ نہ انجیل پڑھنی سی دے میرا نبی آیا ہے سارے نبیاں دیاں کتابہ وی منسوق شریعتہ وی منسوق قرآن دے ہوں دیاں کسی اور کتاب دی تلاوت نہیں ہو سکتی مسلح دے مصطفیٰ نے اس وجہ تو کھڑا کیتا ہے مسلح دے کھلون والا نبیاں دا امام بن جائے مصطفیٰ دے آج تلاوت تو رہے زبوری نجیل دینی قرآن دی تلاوت ہو بے گئی حضرات توجہو بھئی توجہو حضرات سارے نبی عزت والے سارے نبی عظمت والے سارے نبی شان والے محبت نہ بولو محبت نہ لیں قرآن پڑھ لگا رب نو پچھل لگا اے جیڑا نبی شانوں دیتا ہے کڑیاں اُسھی ہیں شانہ والا ہے خالقِ کائنات نے قرآنِ کریم ورآنِ رشید اندری رشاد فرمائے اللہ دا قرآن ایلان بیاں کر جائے خالقِ قرآن دے اندر اپنے نبی دا مقام بیان کرنے اللہ فرماندن اللہ قد جاکم رسولم من انفوسکم عزیزن علیہ مانت تم حریصن علیکم بالمومنین راو رہی اللہ کا نمہ نبی دیتا جل رحیم بھیے کریم بھیے میرے بان بھیے اے امت واسے رئیس من گیا یا رحیم بن گیا کریم من گیا کدر اللہ کا قرآن ایلان کر دیا ایلان نبی ایلان ارسلہ کا شاہدوں ومبشیروں ونظیرہ وطائیل الاللہ بید نہیں وسیر جم و نیر اللہ دا قرآن نبی دیئے کہ دی اندر نبی دیئے ست ست شانہ بھیان بھیا کر دائیں کدر اللہ رب کائنا دیلان پہ فرمان دنے اللہ فرمان دنے خالق دا قرآن ایلان کر دیا ایواللہ دینے آمنو لا ترفہو اسوادکم فوق سوطن نبی و لا تجھرولہو بالقولک جہرپادکم لباطن انتہبت آمالکم و انتم لا تشورون اللہ دا قرآن ایلان پہ کر دائیں ما قانا محمد ابا اہد من رجالکم و لا کی رسول اللہ ہے و خاتم اللبی اللہ قرآن نے اپنے نبی دیئے مکام ایان پہ کر دائیں اللہ قرآن دے اندر اپنے نبی دیئے شانہ بھیان پہ کر دائیں اللہ دا قرآن جم جم کے ایلان پہ کر دا و ما ارسلہ کا اللہ ارسلہ کا اللہ ارسلہ کا ساہیدہ و مبشیرہ بات میں کہنے چاہنا اللہ رب کائنات اپنے نبی دیئے مکام بھیان پہ کر دائیں آگے بات لے چھلا حضور علیہ السلام خود میرا نبی ایلان پہ کر دائیں آقا برمقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا آنا خائد المرسلین و لا فخر آنا قائد المرسلین و لا فخر آنا اول المسلمین و لا فخر آنا ولد آدم و لا فخر پہلا مسلمین آنا قائد المرسلین سارے نبیان کا سرطار میں آنا آنا قائد المرسلین و سارے نبیان کا قائد مایاں سارے نبی میرے پیچھے پیچھے جانگے سب تو ید ید میں یوں مانگا میرے قریب نبی علیہ آمدین و مقام مصابات سنا جانا میری آقا فرما دینے قیامتہ دین ہوئے گا لباہی لدحمد چندہ بھی میرا ہوئے گا و ایک تو سردہ مالک بھی میں آمانگا مقام محمود بھی میرا آئے گا آدم علیہ السلام تے ہاتھ وچھ پیالا لو دے ہاتھ وچھ پیالا زدریہ تے یاید شہب تے دانیال تے ذلکفل تے جنابے حضرت جبرج جرجی صالح سلام اللہ دے نبی جارے نے آدم ہاتھ وچھ پیالا لے کے کدھر جارے ہو اور مایا راں چھٹ دے ہو راں چھٹ دے ہو میں محمد حوز تے پانی پینواس تے چلے ہم محمد کیا لا مقامل لا یا لا محمد کیا لا مقامل لا یا لا ہے جبری لئے ان کا غلام لا یا لا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام علمیات آج دارے بدا اس رسول اللہ جی ذکر پہ کرنے ہیں اللہ دے زدی قسمیں اجدے سجدے نے اینہ کلامتیاں بگڑیاں بنا چھڑنیاں نے تیامت والے دینے جیدے ایک سجدے نے اینہ کلامانو جنتے ٹکٹ لے کے دے دینے ہر نبی کھوے گا ازہ بھولا گئی رہی ازہ بھولا گئی رہی لیکن میرے نبی کہن گے آنالہ 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 میرے نبی علیہ السلام او جید ہے اللہ دی عزتی قسمیں سوانے زیدے سورج ہوئے گا او کوئی سایاں نہیں ہوئے گا اگر چھتڑی تے نو سائے واسطہ ملے گی تے محمد چھتڑی تھا لے جگہ لبے گا اہمت نہیں ذکر دیئے میں فلان سے جا رہے قیامت والے دینے اگر سایاں لبے گا تے مصفہ دے چھتڑی تھا سایاں لبے گا میں کہنا ہوں نا نسبت رسول اللہ جوڑ لے پھر یہ نسبت بڑی بلاندے یہ نسبت بلاندے چونکہ آپ بلاندنے نا تجڑے ڈالا رسول اللہ لگے کملی والا نو بھی بلاندے فرما چھڑتا ہے کوئی نہیں سی جاندہ بلال نو کوئی نہیں سی جاندہ لیکن جو نبی دا غلام بنے ہیں نا کعبہ تھلے وے محمد دا بلال اس نے جتییں کعبے دے وے اس وان اللہ کو لی رکھو کدھر کم آجائے جی آکو نا حولی آکو حولی سبان اللہ حولی آکو بڑی ارانی کی گا لگا جو نوجوان بیٹھے ہوتے سبان اللہ ایڈیٹلی بولو یا ایک واری میرا بھی کلی جھٹھننا کرو کب ہو چی سبان اللہ کریمہ قلی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی میں کہنا ہوں نا اللہ دے عزت دی قسم ساری کائنات دے غوث کتب اپ دال کٹھے ہو جانا مصطفیٰ نو وکھن والے دے قدمہ دی دھول داوی مقابلہ نہیں کر ساکتے رسول نو وکھن والے میں بات کر جانا میں بہت بڑے امام دی بات امام شافی کو لگ کس نے پوچھے آ تو آڑی نظر دے اندر دسو حضرت سیدنا میرے معاویہ دا مقام افضلے یا عمر بن عبدالعزیز دا مقام افضلے عمر بن عبدالعزیز خلیفہ جیدے خامس نے پنجوے خلیفہ نے عمر بن عبدالعزیز بنو عمیہ بھی چھوڑے پوچھے امام شافی کو لگ جنہ دیرہ شاند عمر دے اندر فتوہ دکھڑا شروع کر دیتا حافظے دا پادشاہ امام شافی پوچھے آتا سو توانی نظر دے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز دا مقام افضلے یا سیدنا امیر معاویہ دا مقام افضلے امام شافی فرما دنے اوہ میرے دے سوال کرنے والے سیدنا امیر معاویہ اوہ جس کوڑے دے بھیکے مصطفیٰ نل اوہ میدانے کے حد مجھ جان کوڑے دے بھیرانل اٹھن والی دھوڑ کوڑے دیا نکھلیاں میں جبھے جائے عمر بن عبدالعزیز اوہ سے دھوڑ دا بھی مقام افضلہ نہیں کر سکنا اللہ اکرار یا رسول اللہ یا علیہ کیوں عمر بن عبدالعزیز نے مصطفیٰ نو نہیں وکھے آ امیر معاویہ جنہوں میرے نبی بازو پھڑکا مدینہ احلام من امتی معاویہ تن کسے ہوں سلے والا جنہ بکھنا میری امت وجتہ میرے معاویہ نو بکھلو کہو آیا سبحان اللہ رسول دن نسبت اتنی عالی ہے اتنی عالی ہے حضرات توجہو کریم آقا علی صلات و اے میرے نبی دا مقام ہے بول یار بولو چی بولو اے میرے نبی دا مقام ہے جڑا صدرہ تو اتے جاوے ہو دا مقام ہی کوئی نہیں جسے جبریل اتمن کے کھلو جائے فرس ساری خالقی یدہ سب تو بڑا شاہ سوار اتمن کیا کے فروغ تجلہ بسوز پرم ایک وال برابر ویگے گیا انوارتِ الائی دی چڑھے تجلیاتِ الائی نل میرے پر جل جنگے سونے آئے اس وقت میں نہیں جا سکتا جبریل دی انتہا نبیان دی انتہا ساری کائنات دی مخلوق دی انتہائے جتے ان فرشتیاں دی بھی انتہا ہوں دیئے تو محمد مقام دی ابتدا ہوں دیئے نبی دی مقام دی ابتدا ہوں دیئے شیخ صادی احمد نہیں آکے آرہے اچھا میرے اللہ تو آڈی سمان لہ دی اتے سبان اللہ بھئی ہم میرے اللہ تو آڈی سمان لہ بھئی کتے نے ڈاکٹرزاں میروں جو پیار ہے حضرت توجہ ہے حضرت شیخ صادی کھوو یار سبان اللہ تھوڑا پہلو تارم کرامہ صادی ہووے صادی ہووے جیڑا پتا دی انتہا میرے جی سو صادی ہونا مدینے دی گلی وے چلن والے کتے دے پیارانا لگن والی مٹی دا بھی مقابلہ نہیں کر ساگے دی توجہ ہے نبی دی مقام ہی وراول ورا ہے شیخ صادی کے اندھے نے مدینے دی گلی وے چلن والے پتے دے پیارانا لگن والی مٹی دا سو صادی دی ہون مقابلہ نہیں کر ساگے لیکن صادی نے مصطفیٰ دا مقام بیان کی دا صادی کے اندھے نے پھالا غلولا پھر جمال ہی کسا فکتا پھر جمال ہی حسنت سمیوں کے سانے ہی سلو علیہ والے ہی شادی نے نبیدہ مرات پیار گیتا لبیدہ سیرن پیار گیتی لبیدہ اندھے پیار گیتا شادی نے قیامتا محمد درود پر جلے یا رسول اللہ چلن دو تھوڑا چلن دو میرے بانے جزاک اللہ اللہ تو اڑا زوگ سلامت رکھے اللہ تو اڑا چلن دو بین ادھر میرے بانے سادی اندھے لوگ اندھے نبی براغ دے بیگٹر گئے نبی رف رف دے گئے حضور سبت آنکھ دے جڑے رف رف دے سیڈی دے ٹور گئے حضور جبریل دے پرہ دے بیگ گئے شادی اندھے نا نا پار کی تھے جبریل کی تھے رف رف کی تھے برا کی تھے بالہ اللہ اللہ بی کمال ہی میرا نبی کمال نبو وطنل گیا ہے کاشا فدجہ بی جمال ہی شادی نبیدہ حسن بیان کر رہے ہیں کاشا فدجہ بی جمال ہی حاسونت جمیعوں کے سال ہی تریسر سال دی نبیدی شیرت سادی ایک جملے جمال ہی بیان کر رہے ہیں سلو علیہ والہی قیامت تک سادی نے محمد درود پر تھڑیا دے چار جملے سادی بولے دے آفش رادی اٹھ کے کھلو گیا آتمان کے سادی میں دے سادی میری ساری زندگی دا وجدان کیو سرور عبادت ریاضت سب کچھ لیل ہے اے چار جملے جنہیں نبیدی شفت و سناج بولینے ملوں دے سادی پتا کیا کیا سادی کیا شراضی اے شراضی بھی کہنا کوئی آن پندہ ہے پتا کونے اندھے اے او جنہ جنہ اندھے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نفر القمر لا لا یمکنو سناؤ کما کانا حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مقتصر ساری عصفتہ بیان کرن تو بعد پتا کیا اندھے نے لا یمکنو سناؤ کما کانا حقہ سونیا جنہ حاکزینا تیری تیرا مقام بیان کرن دا میں نہیں کر سکیا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مقتصر خدا تو بعد اگر قصیت نظر جان دیئے دے او آمینان الالے اے سادھی کہہ رہے ہیں بلکہ انکہ مانگا سادھی اندر تیری ہر ادا پہ ہے جان فیدہ تیری ہر ادا پہ ہے جان فیدہ مجھے ہر ادا نے مزا دیا کوئی تجھ سا ہوا نا ہو گا شہاں کوئی تجھ سا ہوا نا ہو گا شہاں تیری نسل نہیں خدا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا نا ہو گا شہاں تیری نسل نہیں خدا کی قسم میرے نبید غلام حضرت یا جناب حسان بننا چانا حسان نبید غلام مدینے دا نوجوان نبید مستانا نبید دا دیوانا نبید حبدار نبید جانسار نبید جانسار کون ہے حسان نبید غلام اے طریف کر نبید زمان دی اے زبان حسان دی زبان کور فسان کرتا ایلان ادا و احسن من کا لم ترکتو اینی سونیا میری اکنے تیرے دیا سونہ نہیں بکھیا و آج ملوم من کا لم ترکتو ایسے شیر دیکھے بات کرنا چانا و احسن من کا لم ترکتو اینی سونیا میری اکنے تیرے دیا سونہ نہیں بکھیا و آج ملوم ان کا لم تالی دن نیشا سونیا ربنیوں سانچائی توڑ چھڑی آئے ربنیوں سانچائی توڑ چھڑی آئے جی دیویج ربنے محمد نو بنایا کملی والیہ ربنے توڑنو کائنات مجھے سونہ بنایا ہے بات اگر چلانا چاہنا سارے نبی عزت والے عزمت والے نیشان والے لیکن اللہ پتا کیا فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے وَقَلْ لَمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمَ اے نوے چووے جی دن ان میں کلام کیتا ہے بتا خز اللہ عبراہیم خلیل اے نوے چووے جن میں یار بنایا ہے بولو یار بولو میں کہا جملہ دینا چاہنا جملہ دینا چاہنا حضرات توجہو جملہ دینا چاہنا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مِنُوَا نَبَتَّخَضَ اللَّهُ عِبْرَائِمَا خلیلہ عِبراہیم میرا یار ہے اُدھر تو محمد روحی اپنا حبیب بنایا حبیب دا بھی مانا دوست تھے خلیل دا بھی مانا دوست تھے یا اللہ میں بھی دوست تھے یاوں بھی دوست تھے تو دنو تاں کی فرق کی ہے اللہ فرمایا خلیل سو دوست تھے جنہو میں کمہ میری رضا واہ سے آگوی چھال مار میں نے راضی کرنہ وہ سے آگویچ چھوڑ جائے خلیلو اس دوست تھے جنہو کمہ بی وی کے بچے انہو سفاہ تو مر واہ تو چھادیا میں نے راہ کا نوع واہ سے سفاہ تو مر واہ تو چھادیا خلیلو اس دوست تھے جنہو کمہ چھتھور ؟kek پٹر دی کرتن تے چھوڑی راکھے چلا دے میری رضا باستے چھوڑی چلا دے وے تے حبیب و نو خلیلو نو کردنے جیڑا گل گل دے میری رضا چا دے تے حبیب و نو کردنے آنا تلقوں کو رضا کیا محمد اوم حبیب و نو کردنے جیدی رضا بھی خدا چا دا وے حبیب و سیار نو کردنے جنہوں گل گل دے میں راضی کرنا چاہوں کہا یار سوان اللہ ابراہیم علیہ السلام دا اپنا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام دا اپنا مقام ہے اپنا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام دے مطلق میں پڑے ہے کہ آپ نہ اپنا ہاتھ بگل بچرا کے دے سان ید بیضہ بار کٹ دے سان ہاتھ چمکن لاکہ بہندہ سے روشنی عربت سوٹا پھڑ دے سان پتھر دے مار دے سان فن فجرہ دمین حسنہ دا عشرہ دا عینہ قد علم کل ناسی مشرہ بن بارہ بارہ چشمے پتھرہ جو نکل دے سان نبی سان نبی بے اختیارہ نہیں اندار اب اختیار دے کے قلد ہے اے آنکھ ایمی نہیں بن کے بن کے اندیں نے اچھی موسیٰ علیہ السلام پتھر دیا سا مار اندیں بارہ بارہ چشمے میں کہا یا اللہ ایک کلیم اللہ ہے اللہ اندہ موسیٰ پتھر دے ماسا مار اندیں نکل دینے چشمے دے پتھرہ میں جو دے آج بھی نکل دینے بخاری پاڑی امام بخاری نے بخاری وجلی کیا ہے کہ میرا محمد ہو وجلی نے پنجاں انگلہ بھی جو چشمے جاری کر سڑے نے پوری کاناتی شینس اے ڈی چھوٹی تا تیل لگا کے اے ڈی تاکی کر لے اے شینس دیاں فیتیاں فیتیاں ہو جنگیاں لے کنے نہیں پتا چلے گا انگلہ بھی جو پاڑی محمد نے تھڈیاں دیکھے میں تھڈیاں کوئی شینس دان پوری شینس دان لے جائے نہیں پتا لگے گا انگلہ میں جو چشمیں چلانا محمد دا شان ہے اے میرے نبی دا مقام میں بولی آرہا بول بول ان میں ہاتھ دے ہی گال کرنے لگا ہاتھ دے ہی شروع لگا ایک لگا میں نا اے ادھر موسی دا آتے ایدھر رسول دا آتے بول یار اچھی بول اے اینج اتا اٹھ دائے تے چند رکس کردہ کردہ زمین تے آ جاندہ ہے اینج ہو جائے تے سورج دبے واپس آ جاندے لے ہیں بول یار اچھی بول دا اچھی بولا پیار نہ بولنا اچھی اینج قابدہ گلاب پھڑ کے نا اینج نبی آتے چوکیا کے اللہم لا تجالب امتی محصد کے جاں وہیں امتی ہے تو اڈے دو ہی ہیں انتے رسول نے تو انہوں یاد کی تا ہے تو اڈی گل کر لگا اللہم لا تجالب امتی یا اللہ مسخہ یا اللہ میری امتیاں شکلانہ وگاڑی قابدہ گلاب پھڑ کے میرے نبی رو کے دعا کر یا اللہ قومے دوو تے قومے لوتی ترہ سور تے باندر میرے گلامہ نو نہ بنائیں اینہ نو زمین میں چنب برباد کریں اینہ دیاں شکلانہ مسک کریں یا اللہ تیری بھاری کا جو دعا کرنا اینہ دیاں گنامہ والے ناوے کی محمدیاں رو دیوں یا دعاوہ والے کی قابدہ گلاب پھڑ کے نبی رو کے دعا کر رہے ہیں ایڈا کریم رسول ایڈا میربان رسول حضرات کریمہ قلی صلی اللہ علیہ وسلم بات میں کر رہے ہیں حضرت احسان جو میں نے دفاع سانو من کلم ترکت تو ہی نہیں سونیاں تیرے جہاں ویکھیا ہی نہیں امام بخاری دی گال سنا جاما امام بخاری وہ میرے نبی دعا شکے نا اے محمد نا اے محمد باب دنائے اسماعیل بخارہ درین والے رسول اللہ دی عدیس لکھ دینے جدو نبی دی عدیس لکھ دینے تازہ غسل کر دینے کپڑے بدل دینے دو نفل پڑ دینے رسول دے درود پڑ کے ایک قدیس لکھ دینے دوجہی عدیس لکھنے تو پہلے پھر تازہ غسل کر دینے پھر لباس بدل دینے پھر دکڑے نفل پڑ دینے پھر جدو نبی دے درود پڑ دینے پھر دوجہی عدیس لکھ دینے اٹھارہ سالہ میں ایک بخاری لکھئی ہے اٹھارہ سالہ میں امام بخاری نے ایک بخاری لکھی ہے بخاری میںdelیکنا بخاری پتا کی گیند ہے امام بخاری گیند ہے خالق نے فرمایا کہ کس نے میری خالق گرید اکھ نہیں ہے محمد چیرے میں جو بھین خلا hat میں ہو خاری گارہ جنہوں میں محمد رو بنایا ہے وہ کیا یار کیا کہاں سبحان اللہ اچھی دیکھا چاڑنا ان جملے نہیں میں تو انہوں سنانے میں تو آڈے مزاج جو نہیں سمجھتے واقعہ سنائے جانا ہے میں خطیبہ ہے نا جملے تو انہوں یاد نہیں رہی دے واقعہ سنائے جانا اس ساتھے لوکہ انہوں وہ گالی یاد رہی دی ہے انہوں میں گالی شروع کرنا ہوں گا تو باب انمرکہ دی بول 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 نبی دا سے آبی ہے لوکہ نے نبی ساتھے دیا میں دور فٹیم ہوں تیرا نبی تیرے نبی دا مقام کتھے تیرا مقام کتھے وہ نبی کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا میں کہا نبی کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہوں تا کہتے ہیں جان نہ لے اللہ انگرہ نبی کے چانے سے سب کچھ ہوتا ہے نبی چاہے دے رب کبلے بطل چھڑ دیا اچھی پیار نہ کہنا قرآن پڑھ دینا اچھی کہا سبان اللہ میں مقام مصطفیٰ بیان کر رہی ہوں میرے نبی مسجد زوک ملاتین مسجد زوک ملاتین مدینہ شریف دی اندر آج بھی مجودے میرے مصطفیٰ پیت المکندس وال موکر کے مصطفیٰ شہا فالو نماز پہ پڑھان دے دو رکھاتا میرے نبی نے پڑھیا دو پچھے دے صادقہ جڑے میرے نبی نے چیرا آسمان وال گیتا رب کھیندہ نماز ویچ ایترہ ایتر میں کھو گے میں نراز ہو جا مانگا نبی ایترہ ایتر میں کھو گے امتی نماز ویچ صادقہ پہ بیکھے نماز ٹوٹے گئی اللہ اندرہ نماز ویچ ایترہ ایترہ میں نراز ہو گا نبی جماعت کرا دیا جدو راب وال ویکھے نا راب النبی دے دیکھنے انہوں قرآن بنا دیندہ ہے کہہ دیو سبحان اللہ پیار نہ کہہ دیو قد نرا تقلب وجہ کا فی سما سونا قد تحقیق نرا وجہ کا فی سما تیرا سمان وال وجہ کا چیرہ آسامان وال اٹھنا اسی لیکھ رہے ہیں فَلَلُّوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاحَ سونے ہیں میں بینہ پہ آسامان وال تیرا اٹھنا کہ قبلہ بدل دیانگے جملہ دینا چاہنا ہے قبلہ بدل دیانگے ایمی دسیا قل بدلانگے مہینے نو بدلانگے دو مہینے نو بدلانگے نبی نے نا فیر اتاوے کیا میں نا جیتا دوجہی بار میں کیا گا رسولہ کیا گا یا اللہ ہوں نہیں بدل دے ہوئے کیا یا رزمان اللہ تے پھر خالق برمائے گا سونے ہاں روخ تُو پھیر دے قبلہ میں بدل دے وہاں گا بولو شکستہ دل کو وہ جوڑ دیتے ہیں شکستہ دل کو وہ جوڑ دیتے ہیں بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں شکستہ دل کو وہ جوڑ دیتے ہیں بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں ان کے جودوں کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو قرار دیتے ہیں شکستہ دل کو وہ جوڑ دیتے ہیں بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں ان کے جودوں کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو قرار دیتے ہیں کعبہ بنتا ہے کعبہ بنتا ہے اس نے فیر دا رکجدر کو حضور موڑ دیتے ہیں قد نرہ تکلو ببجی کبھی سما سونے تیرا سمان والے چیرہ ویکھنا اٹھانا سی ویکھ رہیا چیرہ تُو پھیر دے کعبہ اسی بدل دینا کریمہ کلی صلات و سلام توجہ ہے جی سب دیا ہے ماشاءاللہ درہ ہاتھ کھڑے کرو ہاں ماشاءاللہ جنادی کوئی نہیں چلو انہاں گزن میرا اکڑا کسی طب ہے حسین انہاں کسی طب ہے میرا اکڑا ہے حسین میں بھی تو ان کو سا کرنا لکھتے پاسے میں توجہ ہے ادھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریمات علیہ السلام میرے نبی دا شان میرے نبی دا مقام اللہ دی عزت جلالی دی قسم اٹھا کرنا جنا راما چو نبی گزر جانے جنا کلیا چو نبی گزر جانے جنا تھاما تو نبی گزر جانے مدینے دیاں راما نو سنگنے مدینے دیاں تھاما نو سنگنے اوہ جنا کلیاں ویچھو نبی لنگ جانے اب وراما بھی مسکر آپ دیا نے اوہ مسکر آپ دیا نے اے میرے نبی دا مقام اے میرے نبی دا شان حضرت عطبہ بالمرک bee میرے نبی دا صحابی اутبہ حضرت امی آسب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عطبہ من مرکہ دی بیوی چار بیویہ حضرت جناب اتبا بن مرکتیاں بیویاں شارے کہنیاں نے بڑی بڑی آلہ خشبو استعمال کرنیاں بڑی بڑی اوشین خشبو استعمال کرنیاں حضرت اتبا دے نیرے چانیاں ماں اتبا دے جسمی چور بڑی عجیب میں کیوں دیئے بڑی اوشین میں کیوں دیئے حضرت امی آزم کہنیاں نے ایک دن میں جناب اتبا نو پوچھیا اتبا جی تسی خشبو بھی کوئی نہیں لگانے دے جسمی چور اے جڑی خشبوں نکل دیئے ساڑی خشبوں تے غالب آ جان دیئے تُسی گلیاں بھی چھولنگ دے ہو لوگ کھلو جان دنے بزارہ بھی چھولنگ دے ہو لوگ توڑی خشبوں سنگے کھلو جان دنے دس سو دس ہی توڑی خشبوں تا راز کیے حضرت عطبہ بن مرکت نبید شہابی حرماندے نے چارے پیویاں نو سامنے بٹھا گئے حرماندے نے سنو اوہ میری خشبوں تا راز سنو میری نکی جیو مرزی میرے جسم دے چھپا کی نکلی آئی میری اممہ منو لے کے حضور دی بھارگاوی چلی گئی مصطفہ دے تربار دے لے کے چلی گئی اتبا بن مرکت گنگنے میری نکی جیو مرزی جسم دے چھپا کی نکل آئی حضور دی بھارگاوی میری اممہ لے کے چلی گئی میرے نبی نے بینوں پڑھنا ہونگا ہکم دیتا میں اپنا شتر ٹا کے جسم ننگا کر دیتا ستٹا کے محضور دے سامنے بہن گیا کریمہ کے علیہ السلام نے اپنا لواب دہن کڑ گئے ہاتھ رکھے میرے نبی نے کج پڑیا پڑھن تو بعد اتبا بھی مرکت کھیندنے میرے جسم دے نبی نے اپنا لواب دہن لگا چھڑیا اے پچپر دا لواب میرے جسم دے لگا ہے عمر دا آخری عیسائی ہو گیا ہے آج بھی محمد لاب دی خشبو میرے جسم چھو بھی آلہ حضرت عظیم البرکت مستعش کے رسالت امام عشق رسول سفیر عشق رسول قادریہ دے بہار رضویت دے سلار علم و عرفان دے کوسار غوثی آدم دے شاکار پریلی دے تاجدار امام محمد رضا خان بولیا ہونے شیر میں دونوں نال پڑھا نہیں پڑھا نہیں اے میں دونوں پڑھا نہیں پومی ڈنگا پڑھو پومی سدھا پڑھو آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق رسول فرما دے نے اُل کی مکنے دل کے غلچے کھلا دیئے ہیں اِل کی مکنے دل کے غلچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کو اچھے بسا دیئے ہیں اُل کے لسان رے کوئی کیسے ہی رہے جمعہوں جب یادیاں گئے ہیں سب گھوں بھلا دیئے ہیں میرے قریب سے اگر کترا کسی نے مانگا اگر کترا کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دور پہ بہا دیئے ہیں لیادر湿 مرے لبی دا گھلا میں میرے لبی دی بار کا دی اندر اے لبی را یا اے حضور دی بار کا بچی آنکھے اردکار دلیاں کار جیڑی کال سننا ماں پھول جانا ماں میرا نبی پھرمایا لہا چادر وی چھانے دے ابو را را چادر وی چھانے دی میرے لبی نے تین لپاً پھر کے ہوا بچھو ابو را دی چادر وی چپا گے حرمایا سینے نا لال ابو رہا کئی دہنے جو دو چادر سینے نہ لائی انجھ لگ دا سی کہ میں علم دے سمندر میرے سینے مجھے اترائے نے انجھ لگ دا سی کہ میں علم دے سمندر میرے سینے مجھے اترائے نے اور نبی دا ہاتھ اٹھ جائے رب رات نو دین پنا دین دائے دین رو رات پنا دین دائے حضرت معزن رسول میرے نبی دا بلال فٹر دی ازان پڑی بلال نے مسجد نبی دی اندر فجر دی ازان پڑی اوہ شتہ دی شردی ہے لوگ کھٹ مسجد نبی بیچائے نے میرے نبی خرامہ خرامہ چل دے چل دے مسجد نبی بیچائے آگے بلال نے پوچھیا بلال آج نمازیاں دی تدات کھٹے بلال نے گردہ سونیاں آج پڑی شردی ہے اس وجہ تو نمازی کھٹ پیان دینے میرے نبی نے ہاتھ چکے تو آگے دی مولا میرے غلامہ تو سردی نو دور کر دے بلال کے اندر نے تھوڑی دیر تو بعد وکیا ایڈی سردی وچوی شہابہ پکیاں چل دے پہ ہوں گے میرے نبی نے دعا کہ دی یا اللہ میرے غلامہ تو سردی نو دور کر دے بلال اندر نے تھوڑی دیر تو بعد وکیاں پکیاں چل دے پہ ہوں گے حضرت علی میرے نبی دی بارگاہ جا گئے ہیں یا رسول اللہ میں نو سردی جو سردی بڑی لاکے دیئے گرمی جو گرمی بڑی لاکے دیئے نبی آتے چو کھلے یا اللہ میرے علی نو سردی تو بھی بچا تھا گرمی تو بھی بچا سردیاں میں چھدرت علی بریک بریک کپڑے باندے سان بھولو گرمی میں چھ موٹے موٹے کپڑے باندے سان علی فرمان نے نا میں نو سردی جو سردی لاکے دیئے نا گرمی جو گرمی لاکے دیئے آئی نبی دی دعا دا سر بول یار بول بول محبت نہ بولنا یہ تو رسول دے ہاتھے بات پہ کرنا ایک باقیہ سن لو زیمنان آ گیا پھر میں ایک گال کر کے توڑکل اجازت لی لینے انہیں دنوں ایک بات جانا ہے ہاتھ دس منٹ رہ گئے انہیں دنوں ایک بات جانا ہے بارہ مجھے میں شروع کیتی تھی ایک بجھے تو انہوں چھٹی دے دی نہیں ہے میں ویکون میں دس کے بھی آگے آرنامی پہ دس ایک بجھٹی دے دی نہیں سبحان اللہ علیہ بھی ٹلی ہوئی ہے چنگا بھر جو ٹلی ہوئی نا میں پندرہ میڈ دے اتھے ضرور کرانگا آج سبحان اللہ علیہ بھی ٹلی ہوئی نا پندرہ میڈ میں اتھے اور کھڑانگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ولمری آتا جدار باتا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی آتو اٹھان ابو رہ راتی ماں کلمہ پڑے نبی ہاتھ اٹھان اے میرے نبی دا مقام ہے وہ درگیس جنابے موسالے سلام ہاتھ اٹھان ہاتھ کٹن بغل بچھو تے ہاتھ چمک جائے میرے نبی سکیاں لکڑیاں نوں ہاتھ لہا دن لکڑیاں بھی چمک پڑی دیانے صحابی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر میرے نبی دی بارگاہ دے اندر مدینہ منورہ رات دی تریخی ہیں رات اندیری ہیں آسمان دے پتل چھائنے جدو صحابی جان لگا عرض کرتا فیدہ کبھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ جی اکا جی گھر بڑا دور ہے سونے آن کلی میں چھان دے رہے میرے نبی نے ایک لکڑی لئی لکڑی لئے کہ میرے نبی نے سکی لکڑی دی دیں گے میرے نبی نے ہاتھ پھیریا آن نبی دا مقام دا سے نہ جاننا سکی لکڑی دے میرے نبی نے ہاتھ پھیر گئے شہابی نوں دے دی دی اور میں لے جائے لا معلوسی اللہ تیری قبر دے آسمان دے ستاریاں دوباد گے رحمتان دا نزول فرمائے ہلا معلوسی لکڑی دے سکی لکڑی جدے دے نبی نے ہاتھ لائیا داس ہاتھ آگے داس ہاتھ پیچھے داس ہاتھ سجھے داس ہاتھ خبے چار چھ پھیرے داس داس ہاتھ روشری کر دی جان دی دونوں صحابہ وہ دی روشری دے چل دے جان دے اگیا کہ مدینہ دا چوگ ایک نے ایدھر جانا ہے دوجہ نے ایدھر جانا ہے جدے گل چھڑی ہے دوجہ کہیں دے اوہ چھڑی لائے کہ دو اٹھر جل لائے میرے گھر وال بھی جڑے اندھیرہ اوہ نے یا کہی تو تومی چھڑی لب اوہ نے چھڑی لبی اوہ چھڑی چھڑی نو نبی ہاتھ لائیا توجہی چھڑی ہو دین المس گی تھی اوہ بھی چھڑی نورو نالا نورو نالا دی نبی سکیان لکڑیاں نو آتلا دے لکڑیاں میں چمک جان دی آنے کہوہ یار سبحان اللہ حق علیہ السلام تشریف فرمانے جنگ ہو رہی ہے بڑا لطیف ہے ذہن جو واقعہ یاد آگیا ہے سیابہ زوردی بارگاہ پہ چاہ گئے یار سواللہ حلق تو یار سواللہ یار سواللہ حضور علیہ السلام تشریف فرمانے میرے حق علیہ السلام میرے علی کتھے ہوئے لا یحبو علیان منافق ان منافق ان پیار نہیں کرے گا مومن دلوے چلیدہ بغض نہیں ہوئے گا پتہ نہیں آلوی سبحان اللہ تو اڈکیت سے ٹر گئی ہے حضور علیہ السلام انہا علیہ منی علی میرے وچوں میں و آنا منہ میں علی وچوں ہوں میں کوئے اردیس پڑھ دینا میں اور پر پڑھنا سیدھے منہ نہ لے آنا سیابہ دے بھی نوکر سیابہ دے بھی نوکر اہل بیعت دے بھی نوکر میرے نبی نے فرمایا آقا علیہ السلام نے من کنتو مولا پالی یوں مولا یہ دا میں مولا دا علی مولا بولو بولو یار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میرے بچوں میں علی بچوں وہوہ ولی کل مومن علی سارے مومنہ دا ولی ہے سارے مومنہ دا علی ولی ہے القرآن مال علی علیہ علیہ مال قرآن قرآن علی نال علی قرآن نال لہمک اللہ ہمیں جسم کا جسمی ایدہ گوشت میرا گوشت ایدہ خون میرا خون میرا خون میرا خون ایدہ خون ایدہ خون اوہ ولو یار اچھی ہمیں احیدی کتر یار سلمان فرمایا اس پاڑ تو دجھے پاسے میں کالے رنگ دا بشی یا غلام اوہ دے آتو چھ مشکی دا پانی دا تے بڑی برک رسفار سواری تے کھوڑے تے بے کے جاندہ پیا تے اوہ دے کول پانی یا تے اوہ دے کول پانی لے گیا میرے غلامہ نے پانی پھینا ہے لوگن نبی کو دیوار کے پیچھے گئے لمنی جنہیں دیوار تے پیچھے تے میرا نبی تے پاڑ تو دجھے پاسے دیگا لے گیا سناندھا ہے بولو مجھے بولو پیار نہ کہا دیو ادھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام والنبی تاج دارے بتا صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریم نبی برمی علی یا رسول اللہ جی نوکر غلام آدھرے اور میں اس پہار تو دجھے پاسے کالے رنگ دا یا مشی غلام ان سے آف آم مشک پانی دے لے کے جاندہ بھی یا علیہ وسلم پانی لے کے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہار تو دجھے پاسے گئے دیکھے کالے رنگ دا گھولوں میں سواری تباہ مشک موٹے تے پائی حضرت علی نے روکیا روکے فرمائے میں نو جاننا ہے آدھا نہیں میں تو نو نہیں جاندہ اور میں میرے نبی نو جاننا ہے آدھا نامت نو جاننا نامت ترے نبی نو جاننا حضرت علی فرمائے میں نو جاننا ہے پانی دا مسکی دا لے گا میرے نال چھل میرے نبی نے پانی مانگیا آدھا نہیں نا یلی میں تیرے نال نہیں جانا میں فلان قابل دامین مینو میرے مالک نے پانی لینک لیا میں اپنے مالی کھل پانی لے کے جوانک ہوئے حضرت علی فرمانہ نے تُو اپنے مالک کو پانی لے کے جائیں گا حضروں میرے مالک نے منو پانی لینک لیا ہے میرے مالک نے منو پانی لینک لیا ہے اگے لگ اور میں اگے لگ میرے رسولہ کیا لیا کے ہونا ہے تو منو علی یہاں دے نہیں تو رپیہ نہیں تھا میں سنے سواری چوک کے لیا جاؤں گا خیبردہ قیلہ کمو جیڑا فتح نہیں سی انداز ہے تو حضرت علی نے جو تو فتح کیتا نا تو جیڑا دروازہ سی نا خیبردہ چالی شابیر رالکے چوکتے سنے چکا نہیں سی چندہ حضرت علی نے کلی آسرل چوکتال بنا لیا ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار جوان دی روٹی جبان دی پسینوں پسینی بندہ اندازہ جی خیبردہ دروازہ چالی شابیر ہی سن چوک ساکتے چوکتال بنا لیا کلوار تو اڈی انچے چل دی وہاں بھی در دی تو اڈی دلوار کلو تیر روٹی چبان دی ہوتے جڑا پسینہ آگیا اور میں اپنی طاقتنا چباننا کلوار رابدی طاقتنا چلانا حضرت علی فرمائے چل لگ گیا لگا جو پیرانے متھے دے واتر ویکے سنے چلو جی چلتا چلتا آیا نا جو تو حضور دی بارگاہ چل شابہ بیٹھے نے سرکار تشریف فرمانے اینجا جو دو دی نظر پہی نا نبی دے چہرے دے اینجا وہ کیا ویندہ ویندہ باس پر ویندہ ہی رہ گیا کہہ نا یار جب حسن تھا یونکہ چلو ونمہ انوار کا یالمی کیا ہوگا چلو پاجی تو اڈی میرونی کیا ہوگا جب حسن تھا یونکہ چلو ونمہ انوار کا یالمی کیا ہوگا دلدے کے فیدو ہے ہر کوئی دیدار کا یالمی غازی علم الدین شہیدن لوڑ دی عدالت میں ججنے پوچھے اے راجفال میں تو قتل کیتا ہے غازی علم الدین شہیدن پوچھے تو قتل کیتا ہے غازی صاحب ورمانگا نے میں کیتا ہے اندھا کیوں غازی علم الدین بتا کیا اندھر اندھر نے جدوں کوئی ساڑھے نبی دی کرے کس تاکھی پھر سانوں نہ ماں یاد رہی دی ہے نہ پیو یاد رہی دی ہے نہ اولاد یاد رہی دی ہے اسینہ اپنے نبی دی محبت دیوانے مان جانے ہیں سانوں کوئی یاد نہیں رہی دا وہ انگریز ججنوں کو لکھنا پی آ دنیا کائنات دی اندر کوئی ہی ہے جو پیار نہیں کر دا اپنے لیڈر نلجی میں محمد غلام محمد علی شہدر ہمیں میں فلاں سے جا رہے ہیں رسول اللہ دی ہیں میرے قریم نبی علیہ السلام دی بارکہ بچھایا نو کالا جلبی بشی چیرہ رسول دا وند دا وند دا وند حضور فرماند نے چل چوک اپنا مشکیزہ مشکیزہ جو کیاں رہا ہے میں پانی والویں نا میں جو دو لیا کے آیا ہے او دو چوک ہے یا ہون چوکا ہو گیا سبان اللہ نہ کیا جائے پتا نہیں ان کو جبریل جملہ لیا کے آئے جیدے تو تو سبان اللہ کیا نہیں سرکار فرماند نے چلو رہا نیڑے آیا حضور دے نیڑے آیا کالا سیا رنگ سی میرے نبی نے یہ دلالہ والا گورا گورا ہاتھ کٹیا اینجے کٹ کرنے رسول نے چیرے دے پھیریا سیابا کہنے اللہ دے عزت دی قسم جیوے جیوے رسول دا پھیردہ جاندہ سی چیرہ چود میں دے چن وگرہ چمکتا جاندہ سی پتا کیا اندہ ہے ہتبان کیا اندہ ہے سونے ہاں جیدے تانہ صاحب کیتا ہی تا مانوی صاحب کرنا بولو 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 جیدے تانہ صاحب کیتا تھے مانوی صاحب کرو میرے نبی نے چیرہ بھی صاحب کیتا روشن کرتا شیانیاں ختم کرتی تھی میرے نبی نے کلمہ پڑھایا پیٹھا سواری دے مشکموٹے تھے بھائی محمدیاں نا دا پردہ جاندہ ہے نبی نے کلمہ دا شکر کرتا جاندہ ہے کہ آئے اپنا مالک دے دروازے دے چاہتا دس ختم دیتی مالک باہر نکلیا باہر جیدے نکلیا آئندہ ہے تسو جی تسی کون ہو پتا نہیں کتے ہو جنہیں آپ پانی لے انکلیا نا نو کرنو کوئی پہ پہدہ ہے تو کون ہو اندہ جی میں توڑا غلام آ اندہ چوٹنا مارتو میرا غلام کتے ہو دے اب شیزی کالے رنگ دا انہیں کہا جی میں ہوئی ہیں انہیں کہ جا کم کر جا کے تو ہوئی ہے اندہ جیہ سواری بے کور اندہ جی سواری میری ہے انہیں مشکیضہ بے کور انہیں مشکیضہ بھی میرا ہے کہ اندہ میں اندہ تو میرا نہیں بول سچی کالے پر کرنا ہون میں تیرا ہے ہی نہیں ہون نہیں میں تیرا ہون میں فاطمہ دے بابے دا کلمہ پڑھ گے محمدہ نو کر بن گیا اندہ میں تیری کالی نہیں سمجھیا کہڑا کھامائی کالی چلو بی ببشی غلام اندھا تیسے تیرے دانتے من پدلے آگے ہیں اندھا میری ملاقات ہوئی علی نل علی لے گئے نبی کو لے مسلمانہ دن نبی دی پہر بج گیا وہ دے غلامہ دی خدمت کی تھی ہے انہیں تن بھی روشل کر دیتا ہے من بھی روشل کر دیتا ہے من بھی روشل کر دیتا ہے وہ پتا کی اندھا ہے اندھا وہ جتے انجتے رنگ چڑھ دینے چل منو ملے جل بولو بولو یار انجتے رنگ چڑھ دینے ہوتے منو ملے چل قرآن کے اندھا تل کر رسول فضلنا بادہم علاباد منہم من قلم اللہ ورفا بادہم در اجاد واتینا عیسی بن مریم البینات وعیدنا بروح القدس اللہ کے اندھا سا عیسی بن مریم نو روشن دلیلیں عطا فرمائیانے جبریل دزلی مدد کیتی ہے حیسائی اندھا نے ساڑے نبیوں نے جنہا مردے زندہ کیتے ہیں میں کہت تو اڑے نبی مردہ زندہ کیتے ہیں آمن نا وسطہ کناسی دلو جانو ماننے یہاں حیسی علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے ہیں میرے نبی نے پتھران و شعور عطا فرما چڑھیا ہے میرے نبی نے پتھر زندہ کیتے ہیں پتھر محمد اقلمہ پڑھ دینے میرے نبی نے درختان و شعور عطا فرمایا جنہاں دینے زبانہ کوئی نہیں میرے نبی تے جانوارا نو شعور عطا فرمایا ہے میرے قریم نبی علیہ تو مردیاں دی گل کرنا ہے تیرہ نبی تے مردہ زندہ کرتا ہے تھوڑی دیر واسط ہے میرے محمد جس مردے نو زندہ کرتے ہیں رب اقون پتھرے دے دو تریاں والا بھی بنا چڑھ دا رہے تھوڑی جی اجازت دے ہو تے گل سنا جاواں واہ بہی واہ لے بیٹری چارجت وڑی نبی تے ذکر اندھا ہوئے تھے امتی پھر بیٹھے اور رسول دے امتی نہ تھکدہ ہے تو نہ عقدہ ہے کیا یار سبان اللہ کوئلہ خندق خودی جا رہی ہے زبنہ نہیں بات آگی بلکل دو چار منٹے دے اندر بات ختم کرنا چاہنا خندق خودی جا رہی ہے شعبی دے نا پیڑ دیوتے پتھر ہے پتھر پیڑ دیوتے یار سبان اللہ بڑی پکھلک گئی ہے پیڑ دے پتھر بنے ہیں میرے نبی نے نا شکم تو کپڑا اٹھا کے فرمایا وہ میرے غلام تو ایک بنے آئے تیرے نبی نے دو بنے ہیں تیرے نبی نے دو بنے ہیں حضرت جابر بین دے سن بین جابر جو دو بیکیہ تڑپ گئے یار سبان اللہ اجازت دیو مدرہ کرونا چکر لاما نسنے سے کار گئے بیبنو جا گئے کرمہ والی کو جو کھانو کھا رہا ہے انہیں یا کیا کھانو آئے کہ نکاجہ آم میمنا کھلوتا ہے بقریدہ بچا توڑے جوہوں نے وہ بھی کہ آٹھا گن نہیں ہے روٹی پکانی ہے کی گا لے حضرت جابر گھنے نے رسول تھے جسم مقدس تھے پیڑ تھے دو پتھر بدے بے کھلے حضرت جابر نے بقریدہ میمنا زبا کیتا کوشت بنا کے بیبی نو دیتا آٹھا جوہوں پی سے بیبی نے آٹھا گنے آن حضرت جابر نسے نسے حضور دی بارگج گئے یا رسول اللہ جی توڑی دعوت میرے کارہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کار جاتے جاگے بیبی نو کہے جنہی در میں آنا جاوہاں انہی در ہانڈیا چھلے تو نہیں لانی توجہ ہے توجہ ہے میں مقام مصباب اعداصر پر نبیدہ مقام کیے انہی در ہانڈیا چھلے تو نہیں لانی حضرت جناب جابر نسے نسے آیا پھر حضور دی بارگج گئے آقا علیہ السلام نے سارے غلامانوں کٹھا کر کے فرمایا فرمایا چلو بھی تو اڑے پائی جابر نے دعوت کی تھی ہے دعوت ایک سرکار دی حضور نے چودہ سو سیاہ بنو گیا تو اڑے غلام نے تو اڑے یار نے نا دعوت کی تھی ہے حضرت جابر کے اندر میں جو میں بکیا نا سارے دہ سارا علشقر میرے کارورٹور پہ ہے تھی میرے پیرہ تل زمین نکل گئی میں نسے نسے بی بی کل گیا میں جا کے کرمہ لیے میں تھی زہر نو دعوت دیتی سرکار سارے غلامانوں لیا گیا انہیں بی بی دے نبی دیتی سے انہیں آگیا پاک گا لیا پھر کیوں پریشان ہے کیوں پریشان ہے اصلا جنہاں انتظام کیتا سی وہ کرنے ہیں نبی جانے دے نبی دے یار جانا نبی جانے دے نبی دے غلام جانا حق علیہ السلام تشریف لیا حضور نے لوا بے دہن پایا ہاں انڈی وے چھے بولا لوا بے دہن پایا ہاں انڈی وے چھے آٹے ویج بھر میں انہوں روٹیاں پکاؤ روٹیاں پاک گئی ہاں انڈی تیار ہو گئی جس وقت انڈی تیار ہو گئی نا کھانا لگ گیا شعبہ بے آ گیا آقا علیہ السلام تھی کھانا سامنے آ گیا آقا علیہ السلام فرما دی نے جابر تیرے پتر کتے نے کہا یار سوان اللہ جابر نے بچیاں نو لیا گیا جنہی در تیرے پچے نا محمد کھانا ہی نہیں کھانا اوہ اچھی بھول اچھی بھول نبی کو دیوار کے پیشے گئے میں کیا میرا نبیہ کیا جابر میں انہی در نہیں کھانا کھانا جنہی در تیرے پچے نا آجن حضرت جابر بیوی کھل گئے جا کے اندھر مصطفیٰ نے ہاتھ لا دیتی انہی در میں لکمہ بھی نہیں کھانا جنہی در تیرے پچے نا بیوی انہی ایک تھے ہی کھانا کھانا حضور نوہ کو کھانا کھانا حقہ دیبار کا جا کے بیار سوالہ جی بچے ایک تھے کھانا کھانا حضور فرمایا جنہی دیروں آگے میرے نال کھانا نہیں کھانا کہ میں کھانا ہی نہیں جابر پھر گئے جا کے بیوی انہی کیا حضور نے فرمایا پھر بیوی نے حضرت جابر دردست بازو پھڑ کے اندر لیا گئی جا کے نہ دوں پترانی لاشاں تو کپڑا چکے ہاں فرمایا جو تو تو سا بکری دا میمنہ زبا کیتا سی نا دے دو بے بچے تو آڑے سامنے کھلو تے سامنے تو سی دے زبا کر گئے تھے بڑے نے چھوٹے نے لٹا گیا کیا کہ تینے دس آگے اب بے نے بکری دا میمنہ کی میں زبا کیتا ہے چھوٹے نے زبا کر دیتا مگر دوڑی یہ بھی ڈگیا کوٹھے تو تیدی بھی جسم بھی جروع پرواز کر گی اے جوڑی پہیا تیجابر روئی نا روئی پتران دا غامنا کریں نبی دے ان کی خوشی کریں کیا یار سبان اللہ اچھی کہنا پیار نہ کہنا حضرت جابر نے دو بے ننیا ننیا لاشا بنیتاں دے اٹھائیاں او دو بے پتر جابر دے ننیا ننیا لاشا جابر نے بنیتاں دے اٹھائیاں چہریاں دے کپڑا پھایا بھار گئے مستویے جا گئے اکاوی جوان دنے یا رسول اللہ جی جابر تھی زندگی تھی کمائی توڑے سامنے یا رسول اللہ جی دو بے میرے پھول ایک قربان ہوگئے یا رسول اللہ جی دو بے پچے میرے قربان ہوگئے کریمہ کلیس اللہ دو بے سلام نے جدو بے کہا حرمایہ جابر رونا جابر یک کا مچوں سنبا یا رسول اللہ دو بے پتر سنے دو بے قربان ہوگئے میرے کریم نبی علیہ السلام فرمایا جابر محمد سامنے لٹا دے سامنے کپڑا پا گئے میرے نبی فرما دے خمید اللہ اٹھو یا اللہ دے حکم نال جدو میرے نبی نا علانہ کی تو جدو میرے نبی نیا کی اٹھو میرے نبی نیا کی اٹھو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے جدو میرے نبی نے بچے نا کی اٹھو او دو بچے میرے نبی دے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے میں دونوں بچے ہوتھ کے کھڑے ہو جاندے میں جا پر بیعت بن گیا دعوے کا شدہ مزدہ روے تیرا دوارا دوارا آنے پڑھ لو یا رسول اللہ کہلو اللہ دی صدیقہ سم اٹھا کے نیا اوز نبی دے ذکر دی ڈاکر سابنے پائی محمد آباس انجرانے اوز نبی دے ذکر دی محبن سجائیے عیدے بینکے اوز نبی دے ذکر پہ کرنے یا اللہ دی صدیقہ سمیں آج تتلیہ لیدی شرد میت بینکے اوہ نبی دے ذکر پہ کرنے ساجہ عشق دے بجدان کہیں گے امت خضرہ وچ بے گے آج میری آتا ویدے ہونگے تتلیہ لیدی مصد فیضان مدینہ وید آج میرے گلام میری آناتا پہ پھر دینے آج میرا ذکر پہ کر دینے صدا وزدان روے تیرا دوارا لئے 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 یا رسول اللہ المصد در درو دیوار گون جانے چاہی دنے ایتا وی قیامت والے دنے تیری گوائی دے دنے ایتا میں تیری گوائی دے دنے صدا وزدان روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وزدان جتے انہیں غریبانہ گزارا رسول اللہ جتے انہیں غریبانہ گزارا اے ہیں مقام مصطفیہ اگے وے پیغام مصطفیہ پیغام مصطفیہ کوئی جملہ دے آنگا نبیدہ پیغام کی نبیدہ پیغام میں میں میری شیرت پنالو حضور فرمایا چھوٹے انحل پیار کرو وڈیاں دا احترام کرو علامہ دی قدر کرو حدیث پڑھنا پیارا رستے میں جا رہے ہوتے شکاری کتہ حضور فرمایا اپنی نظرہ میں چھوٹے حیاء پیدا کرو اما ایشہ صدیقہ فرما ارب دی کمواری لڑکی دی نظر ویچ اوہ یانے اسی جڑی محمد دی نظر ویچ حیاء سی اپنی نظر ویچ حیاء پیدا کرو میرے قریب نبی علیہ السلام نے فرمایا غریب آجان تو نکھانا پیس کرو ویتیمون تااما علا حبی مسکین ویتیو ڈاکوہ دے بدماشا دے گھنڈیاں تے لچیاں نو کھانا نہ کھلو درویشہ تے فقیران نو کھانا کھلو یار سلاف رب بے گا کی میرے آقا فرما ہے رب جنتے کھانے عطا فرماوے گا رب جنتے کھانے عطا فرماے گا حضور فرمایا اکوچہ یا پیدا کر رستے جو گزر رہے ہیں کوئی مل پوے انہوں سلام کہے سلام کہے یہ نہیں کہنا سرور نہیں مارنا ٹاٹا بائی بائی نہیں کرنے نمستے نمستے نہیں کرنے اسلام علیکم دس نے کیا لبن گیا ورحمت اللہ ہی نے کیا لبن گیا وبرکاتو تری نے کیا لبن گیا نہیں چنگ گالے لگے حضور فرمایا رستے جاندیا جاندہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اسلام علیکم تے دس ورحمت اللہ تے وی وبرکاتو تے تری ہاں اگر کوئی بندہ دور ہے نا سرکار فرماندے نے وہ دیوالہ اشارہ کر کے نا حضرات السلام علیکم دبل نیکی ہو گئی ہے ہاتنال مخاطب کرن دی بھی نیکی تمو میں جو سنت تا کرن دی بھی نیکی کہا لگے میں یہ تو جملہ دینا چاہنا آقا علیہ السلام نے فرمایا ساتھی کو سجن بیلی کھولو بھی نہ پھر ہو دینا مسافہ کر رہا مسافہ کر رہا دینا انہوں نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ مباس الوالکم سرکار فرماندے نے مسافہ کر کے نا پھر ہتانو حلا کیا یار سبان اللہ سرکار فرماندے نے جنی دیر توڑے ہاتھ ہیلے دے رہنگے توڑے گناہ چاڑ دے جانگے کیا یار سبان اللہ ہمیں جو تو مسافہ کرے ایک دوسرے مسافہ کرے جنی دیر تک توڑے ہاتھ ہیلے دے رہنگے ایک دوڑے نے مسافہ کر کے توڑے گناہ چاڑ دے رہنگے میرے آقا علیہ السلام دے شعبہ دے طریقہ سی مسجد نبی پہ شعبہ اندیسا نا ایک دوڑے نے اٹھ دیا بھین دیا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ شعبی کوئی تھوکسٹر نباس ہے مسجد جو باہر گیا ہے نا مسجد بیٹا تھوکسٹر کے باہر اندر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسی کہا یا اٹھ دنا مسجد تا تھمب ہے نا تھمب شعبی کرو آرہی تھمب کیا آگیا تھمب دو ہائنج اٹھگی اگل شعبی بیٹھا تھمب دو ہاتھگی اگل جا کہنے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ دی رضی قسمیں میں رویت billہان کریں رویت تھمب تو ایتر ہوگے اگل شعبی اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک دوڑ رو نمیل کے اے میرے نبید آپ پیغامیں میں دا یا رسول اللہ جی دیل کاردہ سی تسی سلامتی رحمت برکتی دعا دین دے رو وہ میں سوندہ ہی رہا اللہ میری توڑی آذری قبول فرمائے پیغام مصطفیٰ چھیڑ بیٹھا بڑا لطیم حضور پیغام مصطفیٰ ایت میں اگے عالمد اللہ کنٹا بھی دونوں پرور ساکت آسان لیکن چونکہ میں پندرہ میٹے زیادہ لیا گیا ہوں دی معذرت کرانگا اللہ میری توڑی آذری قبول فرمائے جو سنے سنے اللہ ملدی توفیق آتا فرمائے میں دعا کرانگا پاہی محمد عباس انجراء صاحب اور برادر مقرم جنابے ناکٹر محمد شفاق انجراء صاحب اللہ تعالیٰ نہ دے مال جان رزق اللہ دے در برکت آتا فرمائے جس حقیقت و محبت نہ تسا بیٹھ کے سماعت کیتے اللہ تعالیٰ تو انہوں سب انہوں ساتھ دے دار رہن المال مال فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَبِينَ وَآخَرُ دَعْوَانَا نَلْحَمْدُ لِلْكُ